بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی تاریخ میں مسلمانوں پر ہر دور میں ظلم کیا جاتا رہا لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ ان آزمائشوں سے اور ظلم ستم سے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا بلکہ مضبوطی سے اپنے ایمان پر ڈٹا رہتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی ایک ایمان افروز باخی کے بارے میں بات کریں گے جس کا تعلق ویرون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ سے ہے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ مصر کے بادشاہ رگیان بن ولید کی بیٹی تھی جو یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا حضرت آسیہ انتہائی خوبصورت تھی اور کیونکہ آپ بادشاہ کی بیٹی تھی تو آپ کو ہر وقت کنیزیں گھیری رہتی آپ فیرون کو نہ پسند کرتی تھی اور آپ کے والدین بھی فیرون کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن آپ کی شادی فیرون سے کروا دی گئی کیونکہ فیرون اس دور کا بادشاہ تھا تو مجبوری کی حالت میں حضرت آسیہ کا نکاح فیرون سے کر دیا گیا فیرون بنی اسرائیل پر حد سے زیادہ ظلم و ستم کرتا اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا آخر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت حارون علیہ السلام کو فیرون کی طرف مبعوث فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو نتالہ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور باطل معبودوں کی پوجہ کرنے سے منع کیا لیکن وہ لوگ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے اور اپنی شرارتوں پر اڑے رہے فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے بیزار آ گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کے دربار میں سلطنت کے سارے جادوگروں کو اکٹا کر کے یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرے چنانچہ اس نے ایک دن مقرر کیا جس دن بن اسرائیل میں بڑا میلا لگا کرتا تھا جس میں لا تعداد لوگ شریک ہوتے تھے لہٰذا وہ دن آ گیا جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہونے والا تھا اس وسیع و عریس میدان میں جب سب لوگ جمع ہو گئے تو فیرون بھی اپنی بادشاہی کے نشے میں مغرور ہو کر اپنے تخت پر آ بیٹھا اس کے بعد فیرون نے جب جادوگروں کو حکم دیا تو جادوگروں نے فیرون کا نام لے کر اپنی رسیاں اور لاتیاں زمین پر ڈالی تو وہ ساپوں میں تبدیل ہو گئے اور سارے میدان میں ادھر ادھر بھاگنے لگے اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا آسا زمین پر ڈالے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے اپنا آسا مبارک کو زمین پر ڈالا جیسے ہی آپ نے آسا اپنا زمین پر ڈالا تو اس نے ایک بڑی اور خوفنا کزدے کی شکل اختیار کر لی اور ان سارے جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے ساپوں کو کھانا شروع کر دیا یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اس واقعی کی خبر جب حضرت آسیر زلطالہ آنہو کو ہوئی تو آپ کے دل میں بھی ایمان جد مگا اٹھا اور آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی لیکن اس بات کی خبر کسی کو نہ ہونے دی اور اپنے ایمان کو فیرون سے چھپاتی رہی کچھ عرضے بعد فیرون کے محل میں ایک سبقاموز واقعہ پیش آیا تو ہوا کچھ یوں کہ فیرون کی ایک باندی تھی جس کو فیرون نے اپنی بیٹی کی قدمت کرنے پر معمور کیا تھا اور جو فیرون کی بیٹی کے بالوں میں کنگی کیا کرتی تھی ایک دن کا واقعہ ہے کہ فیرون کی وہ باندی فیرون کی بیٹی کے بالوں میں کنگی کر رہی تھی تو اس کے ہاتھوں سے وہ کنگی گر گئی اور جب وہ کنگی اٹھانے لگی تو اس کے موہ سے بسم اللہ نکل گیا یہ سننے کے بعد فیرون کی بیٹی نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے میرے باپ کے علاوہ کوئی اور خدا بنا لیا ہے تو اس باندی نے کہا تیرہ میرا فیرون کا ہم سب کا خدا ایک اللہ ہی ہے اس بات کی خبر فیرون کی بیٹی نے فیرون کو دی تو وہ غزبناک ہوا اور اس نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلائیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا خدا مان لیا ہے تو اس باندی نے جواب دیا کہ تیرا میرا اور ہم سب کا خدا ایک اللہ ہی ہے جس کی ہر چیز پر بادشاہ ہی ہے اس جرد بھرے جواب کو سننے کے بعد فیرون جلال میں آ گیا اور اس نے اس باندی کو شہید کرنے کا حکم جاری کر دیا جس کے بعد اس باندی اور اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر شہید کر دیا گیا یہ تلخراش منظر فیرون کی بیوی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اس وقت اللہ کی خدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی آنکھوں سے غیب کے پردے کو ہٹا دیا اور اس خاتون نے یہ منظر دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے جا رہے ہیں اس طرح فیرون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت بھی واضح ہو گی اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فیرون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میرے مسلمان ہونے کے باوجود میں مسلمانوں پر ایسے ظلم ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی ہوں اس وقت فیرون اپنے بیوی کے پاس آیا اور اس خادمہ پر گئے گئے ظلم کی داستان اپنی بیوی کے سامنے بیان کرنے لگا اس وقت تک فیرون کی بیوی نے دلی دل میں فیرون کے خلاق بغاوت کا علم بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جب فیرون اس مظلوم عورت پر کیا گیا اپنا ظلم بتانے لگا تو حضرت آسیہ نے کہا اللہ تیری خرابی ہو کس شہر نے تجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باگ کر دیا فیرون یہ سننے کے بعد ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ تجھے بھی اس جنون نے آ لیا ہے جس جنون میں وہ خادمہ مبدلہ تھی حضرت آسیہ نے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں میں تو اس وحدہو لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں اور کہا میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا رب اللہ ہی ہے اس طرح اس بہادر خاتون نے کھلم کھلا فیرون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا فیرون اپنی بیوی کی گے بات سن کر حیرت میں مبتلا ہو گیا اور شروع شروع میں فیرون بینا کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے لگا اور اپنی بیوی کی والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ اگر ایمان سے انکار نہ کیا تو یہ ضرور موت کا مزا چکے گی چنانچہ حضرت آسیہ کے والدین کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی حضرت آسیر رضی اللہ عنہ نے اپنے والدین کو منع کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی فیرون کا جب یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا فیصلہ کیا اور فیرون کے حکم کے مطابق حضرت آسیر رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم کیے جاتے رہے حتیٰ کہ آپ کی ہاتھوں اور پیروں میں میخے لگا کر آپ کو سورج کے رخ کر کے لٹا دیا گیا اور آپ کے سینے پر چکی کا باری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ پھل نہ سکے لیکن ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد بھی حضرت آسیر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہ آئیں بلکہ آپ کا ایمان اور بڑھتا چلا گیا جب فیرون نے ان تمام طرح کی تکلیفوں کے بعد اپنی بیوی کو ایمان سے پھرنے کا کہا تو حضرت آسیر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا جس سے فیرون کا گھمن مٹی میں مل گیا اور وہ حضرت آسیر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا چنانچہ حضرت آسیر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو حضرت آسیر رضی اللہ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان اور کارناموں پر فخر فرماتا ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں آپ کی ہر دعا قبول کی جائے گی حضرت آسیر رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دردنام دعا کی پروردگار تو میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فیرون اور اس کے زن سے نجات دے ادھر جب فیرون نے حضرت آسیر رضی اللہ عنہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر کوشش کر لی اور ہر کوشش ناکام رہی تو پھر فیرون نے اپنی بیوی کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آخری حربی کے طور پر اپنی کارندوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی چٹان لائے اور اس چٹان کو دیکھنے کے بعد بھی اگر یہ ایمان پر قائم رہی تو اس چٹان کو اس پر گرا دیا جائے اور اگر چٹان دیکھنے کے بعد یہ ایمان سے پھر گئی تو پھر یہ میری بیوی ہے اس خوفناک منظر کے وقت جب ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف موت کھڑی ہے تو حضرت آسیر رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف نگائیں اٹھا کر دیکھی تو جنت میں اپنا سفید موتیوں کا محل ازر آیا جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر لی اور اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی جسم مبارک پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے اور وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں تھی اس دردناک واقعی کے دوران فیرون جب اپنی بیوی پر ترہ ترہ کے ظلم و ستم کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو آسیر رضی اللہ عنہ پر مقرر کر دیا تھا اور وہ فرشتے حضرت آسیر رضی اللہ عنہ پر سائع کی ہوئے تھے اور جنت میں آپ کو اپنا محل دکھا رہے تھے جس کی وجہ سے حضرت آسیر رضی اللہ عنہ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا تھا اور آپ فیرون کی تمام مسئیبتوں کو بھول گئی اس طرح حضرت آسیر رضی اللہ عنہ نے دنیا کی تمام تکلیفوں کو برداشت کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیر کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا جب حضرت آسیر رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں فرمائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا عشق اور ایمان سلامت رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے